ٹی ٹوئنٹی ورل کپ کے بعد ہی ریٹائر ہو جاتا چیف سیلیکٹر اور میں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی کے کپتان سرفراز احمد اور آل راونڈر شاہد آفریدی نے عید کا دوسرا روز کرنچی میں اسپیشل بچوں کے لیے قائم سینٹر دارالسکون میں گزارا شاہد آفریدی نے اسپیشل بچوں کے لیے پچیس لاکھ روپے اتیاد دینے کا بھی اعلان کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ مجھ پر کسی کا دباؤ نہیں ریٹائر ہونا چاہتا تو ٹی ٹوئنٹی ورل کپ کے بعد ریٹائر ہو جاتا تاہم کرکٹ سے باعزد رخصتی میرا حق ہے نہ میں کرکٹ بورڈ مجھے پریشرائز کر رہا ہے نہ میں کرکٹ بورڈ کو پریشرائز کر رہا ہوں جو بھی دیسیجن ہوگا وہ میری لیے اچھا ہوگا بورڈ کے لیے اچھا ہوگا آنے والے کرکٹرز کے لیے اچھا ہوگا میں چھوڑنا چاہتا تو ورلڈ کپ کے بعد بھی چھوڑ سکتا تھا لیکن اس طریقے سے نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا میں ایک کچھ کر کے اتنا میرا حق ہے اتنا عرصہ کرکٹ کھیلنے کے بعد کہ ایک اچھے اچھے اس پہ چھوڑ کے جاؤں اور انشاءاللہ ایسی ہوگا بوم بوم نے کہا کہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق سے میرا رشتہ پرانا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کھلانے کے لیے نہیں کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکے ہیں اس موقع پر سفراز احمد نے کہا کہ فلاحی کاموں میں حصہ لیتا رہوں گا کیمرامین امار خان کے ساتھ ازغیر عظیم میٹرو ون نیوز کراچی